سبیوں کے ساتھ میں صرف محمد کو چھوڑ کر عزیزوں قلوبِ مومنین میں ایک ایک کر جو پہل سالی برگوا تھے اس میں اشار کے صورت میں آلِ محمد علیہ السلام کے فیض سے آپ کے قلوب کو منور کر رہے تھے قبل کی یوں کہوں کہ نایاب صاحب ایک ایک کر نایاب ترین اشار آپ کی معتبر و پاکیزہ ساماتوں کے حوالے کر رہے تھے اور آج اس مجلس میں بحث و مبایثہ کرنے والوں کے بیش میں ایک شیر کے ایک مصرے کے ذریعے فل سٹاپ لگا دیا اور پورڑ ویرام لگا دیا کہ اب وہ زبانیں نہ بول سکیں جو اسلام اسلام کا پیغام اسلام اسلام کا پیغام ازاداری ازاداری کا پیغام ازاداری خود اپنے آپ میں ایک مقصد ہے ازاداری کا خود اپنا ایک پیغام ہے اور یہ بتا دیا کہ اسلام بس کہے کر کے ختم کر دی بحث ہو اسلام بس علی کی ولایت کا اور یہی وجہ ہے جب نام علی آتا ہے تو آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے دنیا کر کے دیکھیں اور محسوس کریں اور قد کی بھی بات کر دیں ان ساری باتوں کو سنتے ہوئے صرف دو مصرے میں آپ کی معتبر پاکیزہ آلہ سماتوں کی حوالے کرتا ہوں یہ سارے اشعار ذہن میں رہیں مولا آپ سب کو حیات دے زندگی دے اور اسی طریقے توفیقات میں زفا فرمائے کہ سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے اب شاید اس اونچے کا لطف نہیں اٹھا پائے جو نہیں اٹھا پائے ان کے لئے پھر دو مصرے پڑھتا ہوں کہ عزیزوں دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی لذت کے لئے زبان ضروری ہے زبان کے بغیر ذائقے کا احساس نہیں ہو سکتا کائنات میں دو ذکر بھی آپ نے سنا ایک امیر کائنات کا اور ایک سیدو شہدہ کا صف میں سب سے بڑے نام علی وہ امیر المومنین دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے پھر دو مصرے پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں سماعت کریں ذائقے کے لئے زبان کا ہونا ضروری ہے عزیزوں مزہ لوگ پوچھنے کیا مزہ ملتا ہے مزہ ذکر علی کا جو کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں اس تاریخی ملجز میں اور سارے اپنے مولائیوں کے حوالے بھرحال اشار سن چکے آپ اس سے بہتر اشار نہیں پڑھا جا سکتا نجاب صاحب نے پیش کر دیا مزہ ذکر علی کا جو کوئی پوچھے تو کہہ دینا زبانیں کٹی جاتی ہیں تو لذر پڑھتی جاتی ہیں مزہ ذکر علی کا جو کوئی پوچھے تو کہہ دینا زبانیں کٹی جاتی ہیں میں حبوظر بھائی گراف ایجنسی بڑی تیزی سے یہ آج کے اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہیں فوراں یوٹیوب پہ اور اس پہ اپلوڈ کر دیا کرتے ہیں اسے بھی آپ اپلوڈ کر دیجئے گا جو بات کہہ دی گئی ہے کہ اسلام صرف علی کی ولایت کا نام ہے اور عزیزوں آئیے میں پھر چار میں سے اور پڑھے دیتا ہوں اس کے بعد آج کی بہترین خطابت کو آپ حضرات سماعت کرنے کے لیے میں پھر پڑھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک تحمت ہے کہ الزام ہے کہ ہمارے ہاں حافظ نہیں ہوتے حافظ نہیں ہوتے سب آپ کے ہاں حافظ نہیں ہوتے ہم سے مضبوط حافظہ کس کا ہے ہم سے مضبوط حافظہ کسی کا ہو تو بتاؤ اچھا آئیے آپ اسے ایک سوال کر لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب میں خود ہی دیئے دیتا ہوں آئیے تیہ ہو جائے عدالت آپ کی ہے مقدمہ آپ کا ہے فیصلہ بھی آپ کر لیں کہ ایک بلند ترین سلوات آخری مجمعہ تک جو ہزار بیٹھے گئے ایک اور سلوات اب حافظہ دیکھیں حیدر داکٹر فیروز نہرپوری صاحب کے چاریس میں وہ کہتے ہیں حب حیدر لازمی یہ تو سیرت قول پیمبر ہے ایک پل بھولے نہیں فیصلہ کر لیجئے گا حافظہ کس کا مضبوط ہے یہ تو سیرت قول پیمبر ہے ایک پل بھولے نہیں یاد ہے نادے علی مشکل کا حل بھولے نہیں یاد ہے نادے علی مشکل کا حل بھولے نہیں حافظہ دیکھو ہمارا ہم غدیرِ خم کے بعد آج تک حیاء اللہ خیرِ الامل بھولے نہیں حافظہ دیکھو ہمارا ہم غدیرِ خم کے بعد آج تک حیاء اللہ خیرِ الامل بھولے نہیں مضبوط حافظہ کے بیچ میں ایک حافظہ کی بات آگئی ہے بنا سمر صاحب قبلہ بھی گفتگو ہو رہی تھی میں نے سمجھتا کہ ڈاکٹر کلب سادیق صاحب نے ایک بات کی کہ زاکر بنتا نہیں ہے زاکر پیدا ہوتا ہے ہے نا تو محسن نقوی اللہ معرفان حیدر عبدی جیسے وہ شخصیتیں ہیں جن کا کوئی نظیر ہی نہیں میں تو نہیں مانتا برحال آپ حضرت تو آپ نے ذکر کیا تھا تو اس عظیم شخصیت کو شاید اس مجلس کے والے سے یہ تورق بھی پہنچ جائے مجلس اوری تراب خانی میں اور ان کا ذکر بعد آپ کہہ رہے تھے مجلسی وقت اشار بنے کے سوچ وہاں جل کے پڑھوں گا کہ آج ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں فکر کی آخری منزل لکھیں جس کی نظر ہوگی ضربہ انہیں کم ہے ماننے کو تیار نہیں فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں رفعان حضرت عبدی صاحب بہت پہلے بچپن میں میں نے سنا تھا وہ یاد آگیا ہے کہ اس کہلنے کے بھائی تم نے حق ہی نہیں ادا کیا فکر کی آخری منزل کو علی تھوڑی کہتے ہیں تم نے تو حد باندی اور علی حد میں نے لا محدود فضیلتوں کا نام علی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں کہ نہیں بس اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بس یہ آخری واقعا آخری ہے اس کے بات میں میں گزارش کرلوں گا مرانا سے ایک بلند ترین سالوات اور پڑھ لیں کہتے ہیں اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بہریں دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں عدبِ ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے کیا کہا کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں نہیں فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی کیسے سونیں گے مجھے نہیں پتا فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی انہوں نے کیا کہا کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں کہ نہیں فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی فکر کی آخری منزل کو تو ہر کہتے ہیں فکر کی آخری منزل کو تو ہر کہتے ہیں